مہر کراچی بیرسٹر مرتضی وحاب نے کہا ہے کہ ہمیں عوام کے مسائل کا ادراک ہے کوشش ہے کہ بارشوں کے دوران کہیں پانی جمع نہ ہو نشبی علاقوں میں چلتی بارش کے دوران پانی جمع ہوتا ہے جسے کلئر کر دیا جاتا ہے جن لوگوں نے برساتی پانی کی تصویر سوشل میڈیا پر چلائیں وہ اب غائب ہیں تصویر سوشل میڈیا پر جاری کرنے والے پانی کلئر ہونے کی بھی تصویر دیکھ لیں شہریوں کو کہیں بھی کوئی شکایت ہو تو وہ آگاہ کریں بلدیہ اس میں کراچی کراچی وارٹر اینڈ سیورج کا اپریشن سمیت تمام متعلقہ محکموں کی ٹیمیں گرام پر موجود ہیں مہر کراچی بیرسٹر مرتضی وحاب نے شادمان کے علاقے میں ڈبل نالے اور یو پی نالے کا دورہ کیا اور ان کا جائزہ لیا انہوں نے اس بات پر اتمنان کا اظہار کیا کہ بارشوں کے دوران نالے کا بہاو برقرار ہے شادمان نالا بعض جگہوں پر چوک تھا جسے فوری کارروائی کر کے کلئر کر دیا گیا ہے مہر کراچی نے ناغن جرنگی، یو پی مور، سلین سینٹر، پاور ہاؤس جرنگی اور ملحقہ علاقوں کا بھی معاینہ کیا جہاں برساتی پانی کے نکاسی پر معمول عملے نے نکاسی آپ کا کام مکمل کر لیا تھا مہر کراچی نے کہا کہ مونسون کے بارشوں میں شہریوں کو ہونے والی دشواریوں کے پیش نظر ہم نے پیش کی ایسے اقدامات کیے جن کی بدولت نہ صرف برساتی نالوں میں بہاؤ اور صدا برقرار رہی بلکہ سڑکوں اور شہرہوں پر بھی نکاسی آپ کا کام تیزی سے مکمل ہو گیا کراچی کے شہری ہمارے کام اور پوششیں دیکھ رہے ہیں انہیں معلوم ہے کہ ان کے مسائل بیانبازی سے نہیں بلکہ عملی کاموں کے ذریعے ہی حل ہو سکتے ہیں ہم تنقید نہیں کام پر یقین رکھتے ہیں میرے کراچی نے کہا کہ میں اور میری ٹیم اور میپلز پارٹی کے کارکنان گرانڈ پر موجود ہیں جو یہ ثابت کرتا ہے کہ ہم کام کرنا چاہتے ہیں مرتضیٰ وحب نے کہا کہ شہریوں کو یہ تأثیر دیا گیا کہ جن علاقوں سے جماعت اسلامی کامیاب ہوئی وہاں پانی جمع نہیں ہوا حالکہ یہ ظلہ وستی کے جس علاقے میں ہم موجود ہیں یہاں بارش کا پانی جمع تھا اور یہاں سے جماعت اسلامی کامیاب ہوئی تھی اس جگہ سے پانی کسی اور نے نہیں بلدیا عظمہ کراچی اور کراچی وارٹرن سیورش کورپوریشن کی ٹیموں نے نکالا ہے اور اب یہ جگہ صاف ستری نظر آ رہی ہے میر کراچی پیریسٹر مرتضیٰ وحب نے قلندریہ چوک پر نالے کا جائزہ لیتے ہوئے کہا کہ شاہد مان ڈبل نالے سے بارش کے پانی کا مکمل بہاو جاری ہے انہوں نے علاقے میں بارشوں سے پیدا ہونے والی صورتحال کا جائزہ بھی لیا اور سخی حسن کے علاقے کا دورہ کیا میر کراچی پیریسٹر مرتضیٰ وحب نے کہا کہ نالے کی تکمیل کے بعد پہاڑیوں سے آنے والے برساتی پانی کی وجہ سے شاہد مان نالے پر پڑھنے والے اثرات میں کمی ہو جائے گی جس سے بارشوں کے دوران شہرین کو کافی سہولت ملے گی اور نالہ آور فلو ہونے کی شکایت بھی ختم ہو جائے گی انہوں نے کہا کہ قلندریہ چوک پر برساتی نالے کا کام مکمل ہونے کے قریب ہے اور نالے کو منسلک کرنے میں مزید 20 دن لگیں گے میرے کراچی نے اس موقع پر متعلق افسران کو ترقی احتکام میں تیزی لانے اور شہرین کو زیادہ سے زیادہ سہولیہ پرہام کرنے کے لیے اقدامات کی ہدایت کی